اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آشی رحمان ہم لوگوں نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنیف ہیں اسما تاریخ صاحبہ ہمارا گزوستہ چپٹر تھا مسکرائیے اچھا لگتا ہے چلیے اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے استاد کا کوئی نعمل بدل نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دور سب سے تیز رفتار اور ترقی آفتہ دور ہے اور یہ ساری ترقی ٹکنالوجی کی مرہون منت ہے اور یہاں کمپیوٹر کسی نعمت سے کم نہیں ہے جہاں پہلے کسی معلومات کے لیے کئی کتابوں کو خوشنا پڑتا تھا اب وہی ایک کلک پر ساری معلومات آپ کے سامنے جن کی طرح حاضر ہو جاتی ہیں اور آپ اس سے مصفید ہو سکتے ہیں ہر شعبے سے ببستہ لوگوں کے لیے تجربہ کار افراد کی رہنمائی صرف سچ کے ایک کلک پر موجود ہیں بے شک آپ کو کمپیوٹر کی مدد سے ہر طرح کی معلومات تو ایک کلک پر محصر ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ معلومات صحیح اور درست بھی ہو کمپیوٹر ہمیں معلومات تو دے سکتا ہے مگر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں سکھا سکتا جو استاد ہمیں سکھاتا ہے کمپیوٹر انسان کو ذہین تو بنا سکتا ہے مگر اس کی تربیت نہیں کر سکتا استاد آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے شاید ہی ماں باپ کے علاوہ کوئی ذات آپ کی ذات پر اتنا اثر رکھتی ہے جتنا استاد رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے استاد کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے ہم ان کے جیسا دکھنا چاہتے تھے استاد کا کردار ہمیشہ سے آپ کی زندگی کا اہم جز ہوتا ہے کیونکہ استاد ہمیں صرف پڑھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری ذات کی تشکیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے تو استاد کا مقام بہت بلند ہے مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں جتنا ظلم اب ہو رہا ہے شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہمارا استاد کورس بچوں کو برمار اور مہنگائی میں پس رہا ہے بچہ نمبروں کے پیچھے باغ رہا ہے اس دور میں نہ کوئی کچھ سیکھ پا رہا ہے اور نہ کوئی سکھانا چاہتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں استاد سے زیادہ کسی شخص کا پروٹوکول نہیں ہے اور ہمارے ملک میں استاد پسی کی انتہائی درجے پر ہے اسی لیے تو یہاں کوئی اپنی مرضی سے استاد نہیں بننا چاہتا جس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا وہ اس شعبے کی طرف آ جاتا ہے اور صد افسوس کہ ہمارے ٹیچر سے یہاں تک سننے کو ملا کہ کبھی استاد نہ بننا بڑی زلالت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک مفلوش قوم پیدا ہو رہی ہے کیونکہ یہ قوم استاد کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے جبکہ استاد ہی وہ ذات ہے جو پوری قوم کو بناتا ہے اور اسے تشکیل کرتا ہے ہمارا تو یہ حال ہے کہ میٹرک تک ہم سوال سے بھاگتے ہیں اور اگر کبھی کر دو تو سب آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی پاگل ہو اور پھر زندگی ہمیں ٹھوکریں مار مار کر سب سکھاتی ہے جب تک ہم استاد کے وقار کو معاشی اور معاشراتی ہر لحاظ سے بلند نہیں کرتے ہم یوں ہی پستے رہیں گے کیونکہ استاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یہ ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہوا کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ نکمہ